ڈیڑھ عرب کے قریب آبادی والے ملک بھارت جو سیکلر نظام ہونے کا ڈھول پیٹتا ہے اور اپنی ریایہ میں ہندو مسلم سکھ عیسائی کے لیے یکسا قانون کا ڈھنڈورہ پیٹتا ہے مگر ہر آنے والے دن وہ ثابت کرتا ہے کہ وہ صرف اور صرف ہندو ریاست ہے اسی طرح قائد عاظم محمد علی جناح کے دو قومی نظریے کی حقیقت کی گواہی دے رہا ہے قائد عاظم کی ولولا انگیز قیادت نے انیس سو سنتالس میں ہی بتا دیا تھا کہ ہندو مسلمان ہرگز ساتھ نہیں رہ سکتے اس نظریے کے تحت ہجرت کی گئی اور ہزاروں افراد نے ہندووں اور سکھوں کے ہاتھوں جامع شہادت نوش کیا خاندان تباہ ہوئے جائدادوں سے ہاتھ دھونا پڑا اور قائد کی آواز پر بے سرو سامان مسلمان پاکستان کی طرف چل پڑے سکھوں کو بھی جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ آر ایس ایس کی موجودگی میں ہندو ریاست ان کی بھی نہیں ہے اس لیے وہاں تعمل اور دیگر لوگوں کی طرح تاحال ان کی تحریک موجود ہے علاقے کی سب سے بڑی ریاست نے خود ہی اپنے سیکلر ریاست ہونے کے نعرے کو کل ہاری مار کر ختم کر دیا گزشتہ دنوں اتر پردیش کی ریاست ایودھیا میں ہندو انتہا پسند وزیر آزم نریندر مودی نے سولوی صدی میں قائم کی جانے والی شہنشاہ بابر کی بابری مسجد کی جگہ رام مندر بنا کر اس کا افتتہ کر دیا جو یقینا ہندووں ہندوستان یا مندر سے محبت کم بلکہ آنے والے انتخابات میں ہندووں کے ووٹ کی خواہش پر کیے جانے والا قدم زیادہ ہے ہندوستان جہاں آبادی کا اکثر پسماندہ طبقہ باتھروم سے محروم الہ صبح ریل کی پٹڑیوں اور جنگلوں میں رفعہ حاجت کی ضروریات پوری کرتا ہے آر ایس اس کی سرپرستی میں چلنے والی حکومت عوام کو بنیادی حق سے محروم کیے ہوئے ہیں ایسے میں ان کے مذہبی جذبات کو اپنی حمایت میں لینے کے لیے یہ ایک بڑا اقدام ہے بابری مسجد کی جگہ اگر رام مندر بنانا ہندو مذہب کے لیے ضروری تھا تو مودی کی حضب اختلاف تو ہندو ہی ہے وہ رام مندر کے افتتاح کے ڈرامے پر مودی کے خلاف کیوں مظاہرے کر رہی تھی راہل گاندھی اور ان کے پیروکار بھی تو ہندو ہیں وہ کیوں آئے روز اپنی جماعت کے ہمراہ سڑک پر بیٹھے مظاہرہ کر رہے ہیں راہل گاندھی کے علاوہ دیگر حضب اختلاف نے بھی کیوں بائیکوٹ کیا کیا وہ رام مندر یا رام کے مخالف تھے دوستوں ایودیاں میں رام مندر کے افتتاح سے پہلے اس کی تیاریاں اور بابری مسجد تنازے میں کب کیا ہوا ڈیلی بٹس کی ایک اور معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید ناظرین مسلمانوں کے ایک متفقہ پلیٹفارم آل انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بورڈ نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں وزیراعظم مودی کے ہاتھوں رام مندر کے افتتاح کو سیکلرزم اور جمہوریت کے منافی قرار دیا ہے جس مقام پر رام کی مورتی نصب کی جائے گی اسے گرب گرا یعنی رام کی جائے پیدائش کہا جاتا ہے مندر ٹرسٹ کے مطابق اس کے لیے سونے کے دروازے نصب کیے گئے ہیں جبکہ گجرات سے منگوائی گئی ایک سو آٹھ فٹ لمبی دھوپ کی چھڑی روشن کر دی گئی ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس کی مہک پچاس کلومیٹر تک جائے گی افتتاحی تقریب میں شرکت کے لیے سات ہزار سے زائد مہمانوں کو دعوت نام ارسال کیے گئے اور بڑی تعداد میں سلیبریٹیز نے افتتاحی تقریب میں شرکت کی جن میں سیاستدان سادھو سندھ سنتکار کھلاڑی بولی وڈ شخصیات اور سرکاری اہلکار شامل ہیں البتہ ہندو مذہب کے چاروں بڑے مذہبی راہنماؤں یعنی شنکر آچاریوں میں سے باز کو دعوت نامہ دیا گیا ہے جبکہ باز کو مدو بھی نہیں کیا گیا تاہم چاروں شنکر آچاریوں نے اس تقریب کو ہندو مذہب کے خلاف قرار دیتے ہوئے اس میں شرکت سے انکار کر دیا تقریب میں شرکت کے لیے ایودیا میں نو تعمیر شدہ ہوائی اڈے پر بائیس جنوری کو پچاس سے زائد خصوصی تیاروں نے لینڈنگ کی واضح رہے کہ نو نومبر دو ہزار انیس کو سپریم کورٹ کے پانچ رکنی بینچ نے متفقہ فیصلے میں اپنے خصوصی اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے بابری مسجد کی ارازی کو رام مندر کے لیے دے دیا تھا جس کے بعد مندر کی تعمیر کا راستہ ہموار ہوا تھا لیکن آج ہم آپ کو بابری مسجد سے رام مندر تک اس واقعے کی مختصر تاریخ سے آگاہ کرتے ہیں تاریخی شواہد کے مطابق بابری مسجد کی تعمیر سن 1528 میں مغل حکمران بابر کے حکم پر میر باقی نے کرائی تھی مسجد کی تعمیر کے تقریباً 300 سال تک کوئی تنازعہ پیدا نہ ہوا مگر پھر مغلوں کی حکومت کے خاتمے پر ہندووں کی جانب سے 1869 میں دعویٰ کیا گیا کہ بابری مسجد کی تعمیر رام مندر کو توڑ کر کی گئی ہے لہٰذا اس وقت کی برطانوی حکومت نے مسجد کے اردگرد خاردار تاروں کی بار لگا دی اور ہندووں کو اس کے باہر پوجا کرنے کی اجازت دی دی مارچ 1934 میں فریقین میں ٹکرا ہوا جس کے نتیجے میں مسجد اور اس کے گمبت کو نقصان پہنچا بعد میں برطانوی حکومت نے اس کی مرمت کروا دی سن 1949 میں 21 اور 22 دسمبر کی درمیانی شب میں کچھ لوگوں نے بابری مسجد کے اندر مورتی رکھ دی اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ رام جی پرکٹ یعنی ظاہر ہوئے ہیں بعد ازام مسجد کے باہر تائنات ہندو کونسٹیبل نے صبح میں پولیس میں اس کی ریپورٹ درج کرائی جس میں کہا گیا کہ کچھ لوگوں نے چپکے سے مسجد میں مورتی رکھ دی ہے تاہم فیضاباد کے زیلہی میجسٹریٹ کیکے نائر نے یہ کہتے ہوئے مسجد سے مورتیاں نکلوانے سے انکار کر دیا کہ اس سے فساد پھوٹ پڑے گا انہوں نے مسجد میں نماز پر پاوندی آیت کر دی نائر بعد ازام بھارتیا جنتہ پارٹی یعنی بی جے پی میں شامل ہوئے رکنے پارلمنٹ منتخب ہو گئے اس معاملے پر فریقین نے 1950 میں فیضاباد کی عدالت میں کیس داخل کیا اور نماز اور پوجہ کی اجازت مانگی عدالت نے ایک پوجاری کو مسجد کے اندر پوجہ کرنے کی اجازت دے دی لیکن نماز کی اجازت نہیں دی اس درمیان ہندو فریقوں کی جانب سے طالع کھولنے اور پوجہ کرنے کی اجازت دینے کے لیے کئی درخواستیں داخل کی گئیں سن 1984 میں رام جنم بھومی تحریک نے زور پکڑا ہندووں کی ایک تنظیم وشوہ ہندو پریشد یعنی اوی ایچ پی نے اس کی قیادت کی اور بی جے پی نے اس کا ساتھ دیا بی جے پی رہنمائل کے ایڈوانی اور دوسروں نے کئی تیرہ تیاترائیں نکالی فیضاباد کی ایک عدالت نے 1986 میں بابری مسجد کا طالع کھولنے اور اس میں پوجہ کرنے کی اجازت دے دی مسلمانوں کی جانب سے اس فیصلے پر ملک گیر احتجاج کیا گیا مسلمانوں نے بابری مسجد بازیابی کے لیے تحریک چلانے کے لیے بابری مسجد ایکشن کمیٹی نامی تنظیم قائم کی اس کے بعد 9 نومبر 1989 کو راجیب گاندھی کی حکومت نے بابری مسجد کے سامنے شلہ پوجن کی اجازت دے دی یعنی ایسی ایٹوں کی پوجہ کی گئی جو منتظمین کے بقول رام مندر کی تعمیر میں استعمال ہونا تھے ستمبر 1990 میں الکی ایڈوانی نے سومنات گجرات سے ایودیہ تک ایک بڑی تیرت یاترہ کا آغاز کیا اس کے منتظم موجودہ وزیر آزم نریندر مودی تھے اس یاترہ کے دوران متعدد مقامات پر ہندو مسلم فسادات ہوئے لہٰذا اس وقت کے بہار کے وزیر آلہ لالو پرساد یادو نے ایڈوانی کو سمسطی پور بھارت میں گرفتار کر لیا اسی سال ایک پروگرام کے تحت ایودیہ میں جمع ہونے والی ایک بھیڑ نے مسجد پر حملہ کیا اس وقت کے اتر پردیش کے وزیر آلہ مولائم سنگ یادو نے بھیڑ پر فائرنگ کرنے کا حکم دیا جس کے نتیجے میں کئی افراد ہلاک اور زخمی ہوئے بھارتیہ جنتہ پارٹی 1991 کے پارلمانی انتخابات میں 121 نشستوں کے ساتھ ملک میں دوسری بڑی پارٹی کے حیثیت سے ابری اسی کے ساتھ اتر پردیش میں بی جے پی کے کلیان سنگھ کی حکومت قائم ہوئی مرکزی حکومت نے 1991 میں پلیسز آف ورشپ ایکٹ بنایا جس کے مطابق عبادت گاہوں کی 1947 تک کی پوزیشن کو برقرار رکھا گیا اور یہ کہا گیا کہ ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی تاہم بابری مسجد کو اس قانون سے مستثنہ رکھا گیا ادھر وی ایچ پی اور بی جے پی کی تحریک زور و شور سے جاری رہی اور بلاخر 6 دسمبر 1992 کو ایودیا میں پورے ملک سے بلائی گئی بھیڑ نے بابری مسجد کو منہدم کر دیا بابری مسجد کو منہدم کیے جانے کے وقت مرکز میں کانگریس کے نرس اماراؤ کی حکومت تھی ان پر الزام ہے کہ انہوں نے بابری مسجد کو بچانے کی کوئی کوشش ہی نہیں کی کیونکہ جب بھی انہیں صورتحال بتانے کی کوشش کی جاتی تو یہی جواب ملتا کہ راؤ صاحب پوجا کر رہے ہیں کلیان سنگھ کی حکومت نے بھی بھیڑ کو روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی بلکہ مسجد کے انہدام کے بعد ان افراد کو بسوں اور ٹرینوں سے ان کے گھروں کو باحفاظت روانہ کیا گیا اس کے بعد کلیان سنگھ نے حکومت سے استفادے دیا نرس اماراؤ کی حکومت نے 16 دسمبر 1992 کو انہدام کی تحقیقات کے لیے لیبراہن جانچ کمیشن کے قیام کا اعلان کیا سینٹرل بیورو آف انویسٹگیشن نے اس معاملے کی جانچ کی اور اس نے ایڈوانی سمیت 32 افراد کو انہدام کا ملزم قرار دیا بعد ازاں سپریم کورٹ نے 1994 میں کلیان سنگھ کو بابری مسجد کے انہدام کا قصوروار پایا اور انہیں عدالت میں ایک دن کھڑے ہونے کی سزا دی اور 20 ہزار روپے کا جرمانہ آئیت کیا تاہم لکھنو کی سی بی آئی کی خصوصی عدالت نے 30 ستمبر 2020 کو ایڈوانی سمیت تمام ملزموں کو تمام الزامات سے بری کر دیا لیبراہن کمیشن نے اپنی رپورٹ 30 جون 2009 کو اس وقت کے وزیر آزم ڈاکٹر منموہن سنگھ کو پیش کی جس میں اس نے نرس اماراو حکومت کو بابری مسجد انہدام کا قصوروار قرار دیا اس کے بعد الہاباد ہائی کورٹ نے 2010 میں بابری مسجد کی جگہ کو تین حصوں میں تقسیم کر کے دو حصے دو ہندو فریقوں اور ایک حصہ مسلم فریق کو دینے کا فیصلہ سنایا جسے تمام فریقین نے ماننے سے انکار کر دیا رام جنم بھومی اور بابری مسجد کی تحریکوں کے زور پکڑنے کے دوران سابق وزرائے آزم چندر شیکھر اٹل بہاری واجبائی اور شنکر آچاریہ سروپانند اور سابق رکن پارلمنٹ سید شہاب الدین نے اس تنازع کو حل کرنے کے لیے کئی آپشنز پیش کیے لیکن انہیں ماننے سے انکار کر دیا گیا بابری مسجد رام جنم بھومی تنازع پر انگریزی اردو اور ہندی میں متعدد کتابیں تصنیف کی جا چکی ہیں ان میں ایودیا کے ایک صحافی اور ہندی اخبار جن مورچہ کے ایڈیٹر شیطلہ سنگھ کی کتاب ایودیا رام جنم بھومی بابری مسجد کا سچ قابل ذکر ہے انہوں نے مختلف تاریخی شواہد سے یہ ثابت کیا ہے کہ بابری مسجد کی جگہ پر پہلے کوئی مندر تھا ہی نہیں ان کے بقول آزادی کے فوراں بعد پیدا ہونے والا یہ تنازعہ درحصل اتر پردیش کانگریز کی اندرونی لڑائی کا نتیجہ تھا جس کا آر ایس ایس اور بی جے پی نے فائدہ اٹھایا آج کی اس جدید دنیا میں جب ہم سو کالڈ موڈرن ایج میں جی رہے ہیں بھارتی ہٹ دھرمی اور صرف ووٹ کے حصول کے لیے مذہب کا استعمال اور لوگوں کو گمراہ کرنے کا کریح عمل مندر کے افتتاح کی صورت میں ہم سب کے سامنے ہے اور این ایسے ہی وقت بھارتی حکومت کے چند عودے داران کا مدینت نبی کا دورہ عرب دنیا کے کردار پر بھی بہت سے سوال اٹھاتا ہے کیا بابری مسجد صرف ہندوستانی مسلمانوں یا پاکستان کے مسلمانوں کی عبادتگاہ تھی کیا عرب امارات سعودی عرب افغانستان ایران ترکی یا دیگر اسلامی مملکتوں کا اس عبادتگاہ سے کوئی تعلق نہیں تھا کیا کسی بھی مذہب میں کسی کی بھی عبادتگاہ کی بے حرمتی کی اجازت ہے اور سب سے بڑھ کر رام مندر کی اس طرح تعمیر مستقبل میں کیا گل کھلائی گی آل انڈیا مسلم پرسنل لاو بورڈ کے سابق اسسٹنٹ جنرل سیکٹری محمد عبد الرحیم قریشی مرہوم نے اپنی انگریزی کتاب ایودیا کا تنازعہ رام جنم بھومی افسانہ ہے حقیقت نہیں میں تاریخی شواہد سے یہ ثابت کیا ہے کہ موجودہ ایودیا اصل ایودیا ہے ہی نہیں لیکن بی جے پی اور آر ایس ایس سے وابستہ تاریخ دانوں نے اپنی کتابوں میں دعویٰ کیا ہے کہ بابر کے حکم سے رام مندر کو توڑ کر بابری مسجد کی تعمیر کی گئی تھی ان کا دعویٰ ہے کہ جس جگہ ممبر تھا وہیں رام پیدا ہوئے تھے ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ رام مندر کی تعمیر کے لیے پانچ سو برس کے دوران لاکھوں ہندووں نے قربانی دی البتہ ہندوستان کی سپریم کورٹ نے 2019 کے اپنے فیصلے میں واضح طور پر کہا کہ بابری مسجد کے نیچے کسی مندر کی باقیات یا کسی مندر کو توڑ کر بابری مسجد کی تعمیر کا کوئی ثبوت نہیں ملا اس نے بابری مسجد کے انہدام کو آئین و قانون کے منافع قرار دیتے ہوئے ایک جرم قرار دیا تھا ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ مستقبل میں بھی ایسے دلچسپ اور حیران کن ویڈیوز سے محضوظ ہوتے رہیں